دوستو آپ سعودی ریبے میں آنے کا سوچ رہے ہیں یا مستقبل میں سعودی ریبے میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو کون سا ویزا لینا چاہیے سعودی ریبے میں آنے کے لیے آزاد ویزا لینا چاہیے یا آپ کو جو ویزے کی کوشش کرنی چاہیے تو آج ہم دیکھیں گے کہ آزاد ویزا میں در حقیقت آپ کتنا آزاد ہوتے ہیں اور یہاں پہ اس کے فیدے اور نقصانات کیا ہیں اور کس طرح سے آپ لوگ یہاں پہ اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں آزاد ویزا میں اگر جو ویزا لینا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے آپ لوگ لے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم سارے چیزیں فیدے اور نقصانات دیکھیں گے میں ہوں محمد اسکر ملک دوستو سعودی ریبے دماغ سے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے جو دوست میرے چینل پہ نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والے تمام نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو مل سکیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی ہاں دوستو جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ سعودی ریبے میں آنے کا سوچ رہے ہیں تو اگر آپ آزاد ویزا لیتے ہیں تو اس کی در حقیقت کتنا آپ آزاد ہوتے ہیں سب سے پہلے میں دوستو آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آزاد ویزا ہے کیا اور اس کی حسیت کیا ہے گورنمنٹ سعودیہ کے مطابق سب سے پہلے آزاد ویزا سعودیہ حکومت کے مطابق کوئی اس کی یہ سعودیہ حکومت نہیں علاو کرتی کہ آزاد ویزا اس کی کوئی مطلق در حقیقت کوئی حسیت ہے یا کوئی اس کی ویڈیو ہے سعودی لاو کے مطابق ٹوٹر جتنے بھی یہاں پہ فارنرز جو رہتے ہیں وہ ایک کمپنی میں یا ایک مسرسے میں یا کسی کے پاس وہ کام کرتے ہیں آزاد کا کوئی یہاں پہ کنسیپٹ نہیں ہے آزاد اللیگل ہے اور سب سے پہلے آزاد ویزا ہے کیا اور یہ کس طرح سے لوگ لیتے ہیں یا آپ لوگ مطلب لینا چاہے تو کس طرح سے اس کا ہوتا ہے آزاد ویزا یہاں پہ سعودی حکومت یا اس کی کوئی کمپنی ایشو نہیں کرتی تو پھر آزاد ویزا لوگ کیسے لیتے ہیں وہ دوست تو اس طرح سے لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی جاننے والا چاہنے والا یا آپ کے فرینڈز یا ریلیٹوز میں کوئی سعودی حکومت میں کافی عرصہ سے رہتا ہے اور اس کی سعودی سے کسی سے تعلقات ہیں یا سلام دعا ہو جاتی ہے تو پھر وہ آزاد ویزا اس سے ان کو کہتا ہے کہ مجھے ویزا چاہیے تو ان کو جو ہے نا وہ سعودی اپنے ایک چھوٹا سا کوئی مسلسہ مسلسہ انگلش میں آرپی میں بتا رہا ہوں ایک چھوٹی سی سمال کمپنی وہ ریجسٹر کراتے ہیں سعودی گورنمنٹ میں اور اس کے بعد وہ چار پانچ یا دس تک ویزے نکلوا لیتے ہیں اور وہ ویزا جو ہے نا وہ پاکستانی کو سیل کر دیتے ہیں اپنے پروفٹ اپنے فیدے کے لیے پیسوں کے لیے اور وہ جو آپ کا ریلیٹوز یا میرا دوست یا آپ کا بھائی وہ کچھ تھوڑا سا اس میں اپنا مارجن ایڈ کرتا ہے اور پھر وہ آپ دوستوں کو سیل کر دیتا ہے اس کے بعد آپ یہاں سعودی ریبیا میں آ جاتے ہیں جبکہ سعودی گورنمنٹ اس کو لیگل نہیں کرتی کیونکہ سعودی ریبیا میں جو بھی ازاد ویزے سے مراد اگر آپ کفیل کی کسی بھی مستسے میں اس کی چھوٹی کمپری میں آتے ہیں تو آپ کو وہی کام کرنا ہوتا ہے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ ہارے سے منزلی چوکیدار یا آپ کسی میں سائے خاص میں ڈرائور کا ویزہ لے کے آتے ہیں سعودی ریبیا میں اگر آپ کسی اور جگہ میں کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو اسی ٹائم ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یا ہو سکتا ہے سعودی ریعہ دے کے کفیل آپ کو کوئی جنمانہ کر دے تو آج کل تو جو دوستو ریشن چل رہی ہے سعودی ریبیا میں ازاد ویزہ کی حوالے سے تو بہت تف کنڈیشنز ہیں میرے کافی جاننے والے ہیں جو کام کی حوالے سے سعودی ریعہ میں کام کی سیچویشن بہت کم ہے کافی سارے لوگ بے روزگار اور فری بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ دوستوں کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ اگر آپ لوگ آنا چاہ رہے ہیں تو آزاد ویزہ کی بجائے آپ کوشش کریں کمپنی میں اپلائی کریں کوئی اچھی پاکستان میں یا جس کنٹر میں آپ رہتے ہیں اس کے ایجنسی سے آپ ایک کمپنی کا ویزہ لیں اب میں آپ لوگوں کی اس کے کمپریزن بتا دیتا ہوں ایک آزاد ویزہ پر کام کرنے والا بندہ اگر مہینے میں وہ چھبیس دن کام کرتا ہے چار تو جمعہ ہوتے ہیں میرے خیال میں چھبیس دن بھی کام نہیں لگتا اگر بیس دن بھی لگ جائے تو دو ہزار ریال بنتا ہے اس میں اس نے اپنا کھانا بھی ہے اور اس کے بعد سال کا جو اس کا اقامہ بنوانا ہوتا ہے یعنی کہ اپنا ریزنس پرمیٹ کو اس کے پیسے لگائیں اور چھٹی لگا کے اگر اس نے گھر بھی جانا ہو تو میرے مطابق اس کو کوئی فیدہ نہیں ہے اور اب تو سیچویشن ایسی آگیا ہے کہ کام کے حالات بھی نہیں ہیں تو آپ لوگ اگر سعودیہ میں آنا چاہتے ہیں تو کمپنی ویزے کی کوشش کریں اگر آپ پڑھے لکھی ہیں اگر آپ ڈرائیور ہیں تو سعودیہ میں کی بہت ساری کمپنیز ہیں ڈرائیورز کو بھی جاب دیتی ہیں اگر آپ پڑھے لکھی ہیں تو آپ لوگ آن لائن اپلائی کریں کمپنیز میں میں آپ کو جیسے بتا دیتا ہوں لنک ٹین ہے اور بھی مطلب لیٹس فارم ہے بیٹ ڈوٹ کام ہے ان پہ آپ لوگ اپنا اپلائی کر کے ویزا جیٹ کریں ازاد ویزے پہ وہ بندہ ہے جس کا بیک گروڈ سٹرانگ ہو یا یہاں پہ پہلے وہ رہ چکا ہو وہ کوئی نہ کوئی اپنا یہاں پہ ارجسٹمنٹ کر لیتا ہے کسی طرح سے اس کو ریبک بھی آتی ہے اور وہ کسی جگہ اپنے آپ کو سیٹ بھی کر لیتا ہے اگر آپ لوگ ازاد ویزے پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور آگے آکے آپ کو کام کی پریشانی ہوتی ہے کفیل کو بھی ویزا بھی بنوانا ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل بان جاتے ہیں اور سعودی حکومت بھی جو ہے نا ازاد ویزے میں اگر کسی اور کام میں آپ جس ویزے پہ پروفیشن پہ آتے ہیں ویزے کا ایک پروفیشن ہوتا ہے اگر اس پروفیشن پہ آتے ہیں اور اس پروفیشن کے علاوہ آپ کوئی کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اسی تیم ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یعنی کہ آپ کو اپنے ملک بھیج دیا جائے گا یا آپ کو اگر آپ کے کفیل کے کوئی تعلقات ہیں تو آپ کو کوئی گرامہ یعنی فائن بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو سب سے پہلے جو کمپنی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کم سے کم سیلری اگر دو ہزار ریال ہو یا پندرہ سو ریال ہو لیٹسی تو وہ بندہ ایک تو پرمنٹ اس کی مستقل ہر منت آ رہی ہے پلس اس کو جو آپشنز یہ ہیں کہ اس کو کوئی فیز اکامہ کوئی چیز نہیں بنوانا پڑتا اکاموڈیشن ریہیش کمپنی کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ اگر تھوڑے بھی بچا لیتا ہے تو الحمدللہ اس کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے بالنسبت اس کے آپ ازاد ویزہ پہ آتے ہیں اور یہاں پہ کام نہیں ملتا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس چیزوں سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے میں نے بنائی تھی کہ آپ لوگوں کو ایڈوائز کروں اگر آپ یہاں پہ اپنے پیسے لگا کے کافی مہنگے دس بارہ لاکھ کا ویزہ لے گی یہاں پہ آتے ہیں ازاد کا اور یہاں پہ آ کے بعد آپ نے آپ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بجائے سے پہلے آپ سوچ لیں ٹیکنیکل ہونر ہو کچھ ایڈیوکیشن ہو تو آپ اپلائی کریں جو ویزہ آپ کسی اور گنٹری میں بھی اپشن دیکھ سکتے ہیں لائک دوبائی بہرین مسکت وہاں پہ رول تھوڑا سا نرم ہے بانیسوہ سعودی ریبیہ کے سعودی ریبیہ میں قانون تھوڑا سخت ہیں تو اس میں جو ہینا گورنمنٹ اگر آپ کو کسی اور کام میں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو ریپورٹ کیا جا سکتے ہیں اگر آپ کو کام نہیں ملتا ان کو صورت میں بھی آپ کو نبصان ہے تو آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیٹ آف پیک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں گے دوستو اللہ حافظ